اسلام علیکم گورنمنٹ آف پنجاب نے پریمری سکولوں کو فریوٹائز کرنے کی حالیہ پالیسی دی جس کے خلاف لاہور ہائی پورٹ لاہور میں ریٹ پٹیشن فائل کی گئی عدالت دیالیہ نے ہمارے موقف سے اتفاق کرتے ہوئے ریلوٹ دپارٹمنٹ سے جواب طرف کر لیا اور اس میں آئندہ تاریخ پیشی تین چھ دو ہزار چوبیس مقرر کی انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ بہت جلد یہ پالیسی سیٹ ایسا گئے اس میں ہم نے عدالت دیالیہ کے سامنے جو اپنا موقف رکھا وہ یہ تھا جو سب سے بڑا ہمارا جو بیسک فریسپل تھا اگر اس پالیسی کو غور سے پڑا جائے تو جی پالیسی اٹس سیٹ گورنمنٹ کی خلاف چار شیط بنتی ہے چونکہ اس پالیسی کے ذریعے گورنمنٹ تسلیم کر رہی ہے کہ وہ عوام کو باقیدہ تعلیمی نظام دینے میں ناکام رہی ہے اب اگس کے قانونی پہلیوں کو دکھا جائے تو ایک طرف تو ہمارا آئین پاکستان کا دفعہ پچیس ایک جو کہ اٹھارویں ترمیم میں خصوصی طور پر شامل کیا گیا گورنمنٹ کو پابند کرتا ہے کہ پانچ سال سے سولہ سال کے بچوں کو مفت تعلیم دی جائے گی لیکن جب ہم اس پالیسی کو پڑھتے ہیں اس کے پیج نمبر انیس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جن انجیوز کو جیس سکول دیے جائیں گے وہ انجیوز فکٹی پرسنٹ جو سٹوڈنٹ ہوں گے ان سے اپنی مردی کی فیس لیں اسی طرح اس پالیسی میں عجیب سی منطق بیان کی گئی ہے ایک طرف تو جی کہا گیا کہ وہ سکولز جن میں زیرو ٹیچر ہیں چاہے بچوں کی تعداد جتنی زیادہ ہے دوسرا وہ سکولز جن میں دو ٹیچر ہیں وہاں بچوں کی تعداد پچاس سے سو تک ہے اور تیسرا جن میں ایک ٹیچر ہے وہاں بچوں کی تعداد ایک سے پچاس تک ہے ان کو اس پالیسی کے تعداد پریوٹائز کیا جائے گا لیکن کیا ہی حران کن طرف پر جب گراؤنڈ ریلتی دیکھی گئی تو اس کا پریئیپل یہ تھا کہ جو انڈر ڈیویلپ یا انڈر ڈیزرٹ جنور جاکپل سکول ہیں ان کو دیا جائے گا جب ہم نے گراؤنڈ ریلتی دیکھی اور ثبوت لگایا عطالت کے سامنے کہ ہونا تو جی چاہیے تھا کہ وہ سکولز جہاں پر پانچ تیچر ہیں وہاں جو سوڑنڈ کی تعداد ہے بچاس ہے جہاں پر تین تیچر ہیں سوڑنڈ کی تعداد بیس ہے ان کو تو اس پالیسی میں شامل نہیں کیا گیا لیکن وہاں جہاں زیرو ٹیچر تھا عارضی ٹیچر کے ذریعے ترسل کرتے وہاں بچے پار رہے تھے ان سکولوں کی تعداد بھی مورتن مانگٹ تھی اور زیادہ پیچھا رہا تھا ان کو شامل کر دیا گیا اسی طرح جہاں ایک ٹیچر تھا جو کہ بہت بڑا ظلم تھا یہ غلطی حکومت کی تھی وہاں پر پانچ کلاسوں تھی ایک ٹیچر تھا چھے ٹیچر جو پانچ دینے چاہیے تھے وہاں میارے تعلیم بہتر جا رہا تھا ان کو کر دیا گیا اور تیسرا تو دو ٹیچر تھے جہاں پہ تعداد سو تکھی اب لیکنہ تو اس سکول کے ریزال کو چاہیے تھا لیکن یہ نہ دکھا گیا بلکہ ایک سٹیوریو ٹائپ آرڈر کے ذریعے بغیر گرانڈ گرانڈ ریالٹی کو چھاکچیں اچھے آرڈر جاری کر دیا گیا جس کے مطابق عجیب سی منطق تھی اور جو سکولوں کو شامل کرنا چاہیے تھا ان کو نہیں کیا بلکہ دیگر سکولوں کو شامل کرنا چاہیے تھا اسی طرح جیب گرانڈ ریالٹی بھی نہ دکھی گئی کہ پیکٹ کو تو دو تفاق جو حکومت پنجاب ہے یہ سکول دے چکی ہے کیا وہ تجربہ کامیاب رہا تھا اس کا جواب ہے نہیں پیکٹ کو جو سکول دیئے گئے اس میں مور جن سیونٹی بڑن سکولوں کے ریزارٹ ہیں جو کہ ہم نے اپنے ہیٹ پٹیشن کے ساتھ لگایا ہیں کہ جہاں کے ریزارٹ پی رو ایوریج ہیں اور بڑے ناکس قسم کی ان کی ایڈیوکیشن بھی گیا اس طرح بڑی عجیب بات ہے کہ گورنمنٹ نے کہا کہ پی بچہ پانچ سو پچاس روپے ان انجیوز کو دے گی جو جس سکول ہیں اب اگر ایک سکول میں سو بچے پڑتے ہیں پانچ سو پچاس کے ساتھ سے پچپن ہزار روپے جو ہے ٹوٹل سکول کی عامدن ہوگی اب اس سکول میں چھے تیچر دی جائیں گے یعنی ایک تیچر کی وہ جو تنخواہ ہے وہ نو ہزار بھی نہیں بنتے تو یہ نو ہزار کی تنخواہ اگر مانک بھی لی جائے جو جو منیموم ویجز ہے ہماری گورنمنٹ اپجاب کی بتیس ساہ پہ فی تیچر جو فی مزدور جو اس سے بھی کام رہے اسی طرح اس کا جو ہمیں دیکھی گئی کہ دوزار ستارہ سے لے پر آج تک کوئی نئی برتی ہوگی ہمارے لاکھوں نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی جس میں ایم بس کی سولہ سالہ تعلیم حاصل کی ایم اٹ کیا ایم فیر کیا وی اٹ کیا کہ گورنمنٹ کی آسامیہ ہیں گے ہم لوگ برتی ہوں گے کئی ادارے اس پہ لگریاں دے رہے تھے اب گورنمنٹ کی اس اقدام سے جہاں پہ تیرہ ہزار سکولوں میں چالیس ہزار سے زائد اسامیہ ختم کر دی گئیں اب وہ نوجوان جو انتظار کر رہے تھے کہ ہم ان خالی سینٹوں پہ برتی ہوں گے نہ صرف ان کا خواب چکنا چور ہو گیا بلکہ وہ تعلیم ادارے جو اس مقصد کے لیے کام کر رہے تھے ایڈوکیشن کی تعلیم دے رہتے اب وہ بھی ختم ہو جائیں گے کیونکہ یقینا ہمارے جو نئے سوئٹ ہے ان کا ٹرینڈ اس جانے ختم ہو جائے گا پھر سب سے بڑی بات جو پیختے پہلے دارے ہیں وہاں بھی کوئی چیک اینڈ ویلس نہیں ہے اور جب اتنے بڑے سیٹ اپ بچھوڑتا آپ چند ناتجابہ کار لوگوں کو اسکول آوالے کریں گے تو پھر تو میں سمجھ داؤں ہماری تعلیم کا خدا حافظ ہے اور سب سے بڑی بات جب گورنمنٹ کو پالیسی لاغو گرتی ہے تو اس کو چاہیے جو ریلیونٹ سٹیک روڑ رہے ہیں ان سے رسکس کریں اس تشیل پہ جب ترسہ خسلہ کیا گیا اور یہ پالیسی بناتی گئے درشی لگتا ہے خدا نخواستہ پہلے تجابوں کی طرح اگر جیل تجابہ بھی کام ہو گیا تو اس کے ہمارے معاشرے پہ بڑے بیانے کسرات ہوں گے اور جیس ساری بات سننے کے بعد جو میں نے گلال شاہد کی ہیں عدالت نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا شاہد گئی کر ریپارٹنوں کے طلب